اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے لیکٹیٹ سی ایس ایف ٹیسٹ لیکٹیٹ سی ایس ایف ٹیسٹ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے تو ایک تو تشخیص کرنا ہوتا ہے دوسرا کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ حالتیں ہیں جس کو مینج کیا جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کے ریزلڈ کے حساب سے وہ کنڈیشنز وہ حالتیں ایسی ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں اثر کرتی ہیں ہمارے دماغ پر اور ریڈ کی ہڈی پر سپائنل کارڈ پر جب سریبرو سپائنل فلویڈ سی ایس ایف میں لیکٹیٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے تو مختلف بیماری کی کنڈیشنز ہیں حالتیں ہیں جس کا پتہ چل سکتا ہے اس کے لیول سے اس میں انفیکشنز بھی شامل ہیں اور اس میں میٹابولک ڈیس آرڈرز بھی شامل ہیں مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے کرنے کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے تشخیص ڈائیگنوزز اس ٹیسٹ کی مدد سے تشخیص کی جا سکتی ہے نروس سسٹم کے انفیکشنز کی میٹابولک ڈیس آرڈرز کی اور کچھ ایسی حالتیں ہیں جس کا دیریکٹ اثر پڑتا ہے اب نارمل لیکٹیٹ میٹابولزم پر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں اس لیکٹیٹ سی ایس ایف ٹیسٹ کی مدد سے دوسرا جو مقصد ہے اس ٹیسٹ کے کرنے کا وہ ہوتا ہے پروگنوزز اس ٹیسٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ شدت دیکھی جا سکے شدت کا پتہ لگایا جا سکے کسی نیورولوجیکل کنڈیشن کا اور جو بیماری پروگریس کر رہی ہے اس کی جو پروگریشن ہے اس کو منیٹر کیا جا سکے یا پھر ٹریٹمنٹ کا ریسپونس دیکھنے کے لیے بھی اس ٹیسٹ سے مدد لی جا سکتی ہے تیسرا جو مقصد ہے اس ٹیسٹ کے کرنے کا وہ ہے ڈیفرنشل ڈائیگنوزز مختلف نیورولوجیکل دماغ سے وابستہ حالتیں ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں اس ٹیسٹ کی مدد سے ان میں فرق کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ان میں ایک جیسی جو کلینیکل سمٹمز ہوتے ہیں کلینیکل علامات ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں پروسیجر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے سی ایس ایف کلیکشن پر بات کریں گے تو اس کے لیے ایک لیمبر پنکچر کیا جاتا ہے جس سپائنل ٹیپ بھی کہتے ہیں اور اس کی مدد سے جو سی ایس ایف کا نمونہ ہے وہ لیا جاتا ہے پیٹ کی نیچے ایک نیڈل کو ڈالا جاتا ہے انسرٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے ہڈیوں کے بیچ میں سے اس سی ایس ایف کے نمونے کو لیا جاتا ہے اور یہ سی ایس ایف موجود ہوتا ہے سپائنل کارڈ اور دماغ کے اردگرد پروسیجر میں اگلا سٹیپ ہے سی ایس ایف کا جو نمونہ ہوتا ہے لینے کے بعد اسے فوری طور پر لیبارٹری بھیجا جاتا ہے پہنچائے جاتا ہے تاکہ جو لیکٹیٹ کا لیول ہے اس پر اثر نہ پڑے کیونکہ اگر سی ایس ایف لے جانے میں تھوڑی بھی دیر ہو جاتی ہے یا اگر سی ایس ایف ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں ہوتا تو اس کے لیولز پر اثر پڑ سکتا ہے اگلا نمبر آتا ہے پھر پروسیجر میں لیکٹیٹ میجرمنٹ کا یعنی کہ لیکٹیٹ کے لیولز کی پیمائش کی جاتی ہے لیبارٹری میں لیکٹیٹ کے لیولز کا پتہ لگانے کے لیے مختلف جو ٹیکنیکس ہیں اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے جیسے کہ انزائیمیٹک ایس ایس کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے اور الیکٹرو کیمیکل میتڈز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگزیکٹ جو میتڈولوجی ہوتی ہے میتڈ ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کا تو وہ مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آلات پر ڈیپینڈ کرتا ہے آلات پر منحصر ہوتا ہے یا پھر مختلف لیبارٹریز اپنے پروٹوکولز بناتی ہے اور اس حساب سے جو میتڈ ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور پھر اس ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے ریزرڈ کی طرف آتے ہیں سمجھتے ہیں ریزرڈز کو اور ریزرڈ میں سب سے پہلی جو چیز ہے تو اس کے نارمل رینج کو سمجھتے ہیں نارمل رینج جو لیکٹیٹ کا ہوتا ہے سی ایس ایف میں تو وہ ایک اشاریہ ایک سے لے کر دو اشاریہ چار میلی مول پر لیٹر ہوتا ہے ابھی جانتے ہیں ان وجہوں کے متعلق جس کی وجہ سے سی ایس ایف میں لیکٹیٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر جو وجہ آتی ہے ہمارے پاس کہ جب اس کا لیول سی ایس ایف میں بڑھتا ہے تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ کہیں بکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہے جو کہ اثر انداز ہو رہا ہے سینٹرل نروس سسٹم پر جیسے کہ بکٹیریل مننجائٹس میں ہوتا ہے یا پھر انسیفلائٹس میں ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسے حالتیں ہوتی ہیں جس میں جو دماغ ہوتا ہے اس کو اکسیجن کی سپلائے کم ہو جاتی ہے جیسے کہ کچھ برین انجریز میں ایسا ہوتا ہے سٹروک کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی سی ایس ایف میں جو لیکٹیٹ کا لیول ہوتا ہے یہ ہائی ہو جاتا ہے کچھ خرابیاں ہیں ڈیس آرڈرز ہیں جس کا گہرہ اثر پڑتا ہے سیلولر میٹابلزم پر جیسے کہ میٹوکانڈریل ڈیزیزز یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھی سی ایس ایف میں لیکٹیٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے بعض اوقات کچھ برین ٹیومرز کی وجہ سے کینسرز کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ سی ایس ایف میں جو لیکٹیٹ کا لیول ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم پر بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ